اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو آن ایڈر ویڈیو آباوٹ نوٹ فائنٹ کل کی اپ ڈیٹ تو آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگی کل جو آپ لوگوں کو میں نے اپ ڈیٹ دی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کی تھی کچھ وہاں سے تھوڑا سا اپ لے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کل کی ویڈیو ہماری چودہ جولائی کی اور بڑی بہ آسانی ٹھڑیٹ پانچ پرسنٹ کی نکال سکتے ہیں اور اگر یہاں سے اس ٹرینڈ لائن کو جیسے ہم نے یہاں سے ریسپیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد مارکٹ یہاں سے باؤنس بیک ہوتی ہے ٹرینڈ لائن کو بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر یہاں سے مارکٹ باؤنس بیک ہوتی ہے اور اس کے اوپر 0.01570 کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے مارکٹ جو کینڈل ہوگی تو اس کے بعد ہم اس میں میجر گین دیکھ سکتے ہیں 0.01670 کا 0.01770 کا جو کہ ہمارے ٹارگٹس ہیں پہلے یہ میں نکل آپ لوگوں کو ٹارگٹس دیئے تھے کہ 0.01770 اور 0.01670 کہ اگر اس ٹرینڈ لائن کے اوپر یہ جو ٹرینڈ لائن کو ہم ری ٹیسٹ کر رہے تھے یہ والی کینڈل اس ٹائم پہ ہمارے پاس موجود تھی بنی ہوئی یہ والی کینڈل اس کے بعد یہ والی کینڈل بنی کہ ہم نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ کیا ہے اور اب واپس سکسیسفلی ری ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اگر ری ٹیسٹ کر کے اس کے اوپر ہی مارکٹ رہتی ہے آگے کینڈلز بن جاتی ہیں اور یہ والی جو ہمارا لیول ہے جو میں نے یہ والی ریڈ لائن سے مارک کیا ہوا تھا یہ جو ہماری کینڈلز ساری کے ساری اس کے اندر کلوز ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر اگر مارکٹ کلوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس میں میجر گین دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کا پہلا ٹارگٹ ہوگا 0.1670 اور دوسرا ٹارگٹ ہوگا 0.01770 تو ہم نے سکسیسفلی 0.01699 کو ٹچ کیا ہے آپ کا پہلا جو ٹی پی ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے جس نے بھی یہاں پر اس کلوزنگ کے بعد ٹریڈ لے لی تھی وہ یہاں پر سکسیسفلی اپنا پہلا ٹی پی ہٹ کر چکا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ جو ٹارگٹ ہے وہ 0.01770 ہوگا اور ابھی یہاں سے جو مارکٹ ری ٹیسٹ کر رہی ہے واپس آ رہی ہے مارکٹ مارکٹ نے ری ٹیسٹ کون سا لیول کی ہے ہمارا ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کس جگہ پر موو کر رہی ہے یہاں پہ ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ ہمارے پاس یہ اس کا لو رہا اس جگہ پہ میں لائن لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیرلی نظر آ سکے یہ ہمارا جی لو ہے یہ جو کینڈلز ہیں جن کینڈلز کی اس لائن سے نیچے کلوزنگ ہوئی ہے یہ سب کی سب آپ کو کینڈلز دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر یہ والی کینڈلز اس کے اوپر یہاں سے ری ٹیسٹ کر کے واپس باؤنس بائک ہوتی رہی ہیں یہ والی کینڈلز اس کے نیچے کلوز ہوتی رہی ہیں یہاں پر بھی یہ والی کینڈلز اس کے نیچے کلوز ہوتی رہی ہیں اب ہم اگین اسی کو ری ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ والا جو ہمارا ایریا ہے اس کو ری ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ اگلی ایک گھنٹے کی کینڈل بنا چکی ہے جو کہ اس لائن کے اوپر ہے جب تک ہم اس لائن کے اوپر ہیں ہمارا اگلا ٹارگٹ ابھی بھی 0.01770 ہوگا یہاں سے اگر یہ والی کینڈل جو گرین ایک گھنٹے کی چل رہی ہے اگر یہ اس ریڈ کینڈل کی وک کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے 0.01630 کے اوپر almost 30 کے قریب تو ہم اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے گرین کینڈلز نوٹ کوئن میں دیکھنا شروع کر دیں گے کے واپس نوٹ کوئن میں گرین کینڈلز بننا شروع ہو گئی ہیں یہاں پر ہمارے پاس میجر گیپس بھی موجود ہیں اور ان گیپس کو بھی مارکٹ نے فیل کرنا ہے ابھی نوٹ کوئن کی جو پرائز چل رہی ہے وہ 0.01618 ہے RSI اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1 آر کے ٹائم فریم پہ یہاں پر موجود ہے 62 پہ 62.24 پہ اور ہمارے پاس میجر اس ٹائم پہ سپورٹ ہے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ 0.01618 جس میں سترہ منٹ ابھی باقی ہیں سترہ منٹ کے بعد یہ مارکٹ کلوز ہو جائے گی ایک گھنٹے کی کینڈل جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی 15 منٹس میں اگر آتے ہیں تو 15 منٹس پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ والی جو میں نے لائن لگائی ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ والی کینڈلز ریسپیکٹ کر رہی ہیں یہاں پر یہ والی کینڈل اوپر کلوز ہوئی ہے یہ والی کینڈل اوپر بنی ہے اس کے بعد مزید نیچے آئی ہے پھر ہمارے پاس یہاں پر اگلی کینڈل جو ہے وہ اس کے اوپر کلوز ہوئی ہے پھر اس کے اوپر کینڈل بن چکی ہے اس کے اگلی یہ والی کینڈل بن رہی ہے یہ والی کینڈل اس جگہ پر کلوز ہونا ضروری ہے 0.01626 چاہے یہ بن جائے چاہے اس سے اگلی ہو جائے اگر تھوڑا سا سائیڈ ویز رہ گیا کنسولیڈیشن میں بھی یہ رہتی ہیں کینڈلز اور یہاں پر نارڈ کوئن کھوڑا سا کنسولیڈیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر سے دوبارہ ایک اس میں رائز مومنٹم دکھائی دے گا اور اس کے بعد مارکٹ پھر سے اپ سائیڈ بھی چلی جائے گی لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کل جب میں چار گھنٹے کی کینڈلز اوپن کر کے آپ لوگوں کو گراف دکھا رہا تھا کہ ہم کس طرح سے ٹریڈ کر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر اس کینڈل میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ والی جو ہماری سپورٹ ہے جو کہ ایک سٹرانگ سپورٹ بنی ہوئی ہے یہ جو لاسٹ لائن ہے 0.01479 یہ ایک میجر سپورٹ کے طور پر کام کر رہی ہے اور اگر یہ والی کینڈل کی جو وک اس کے نیچے آئی ہے اگر یہ اس کے نیچے کلوز ہو جاتی ہے ہم دوبارہ سے اس ٹرینڈ لائن کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہم واپس دوبارہ جا سکتے ہیں نیچے والے لیولز پہ لیکن اگر سکسیس فولی ہم اس ٹرینڈ لائن کو رسپیکٹ کر کے اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے باؤنس بیک ہوتے ہیں تو میں نے کل ہی آپ لوگوں کو لیولز بتا دیئے تھے کہ 0.01670 ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوگا اور 0.01770 ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہوگا ون ڈے کے ٹائم فریم پہ اگر ہم آتے ہیں تو ون ڈے کے ٹائم فریم پہ بھی ہمارے پاس یہاں پر یہ ایک خاصی بولش کینڈل ہے یہ والی لیکن یہ والی کینڈل ہماری کلوز اس کے اندر ہو رہی ہے آج کے دن کی جو کینڈل ہے اس کی کلوزنگ اگر ان کینڈلز کے اوپر ہو جاتی ہے یہ جو پیچھے کینڈلز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اگر ان کینڈلز کے اوپر ہوتی ہے تو ہم ڈے لی ٹائم فریم پہ بھی اس میں ایک بولش سینیریو دیکھیں گے اور یہاں سے مارکٹ واپس اوپر جانا شروع ہوگی اس کے بعد ہم ریجیکشن جو دیکھ سکتے ہیں 0.0 1770 0.0 1850 اس کے بعد نیکسٹ ہوگی 0.0 20 اور پھر 0.021 یہ ہمارے لیولز ہوں گے لیکن یہ جو ڈے لی ٹائم فریم پہ ہماری یہ والی کینڈل ہے اس کینڈل کا ان کینڈلز کے اوپر جا کے کلوز ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ایک یہاں پر یہ والا جو ایک فیز ہے میں آپ کو یہاں پر مارک کروا دیتا ہوں یہ والا ایریا وہ ہے جس میں ہم بار بار ریجیکٹ ہو رہے ہیں ڈے لی ٹائم فریم پہ میں تھوڑا سا مزید اور آگے کھینچ لیتا ہوں یہاں پر یہ جو پہلی کینڈل ہے ہماری یہ والی کینڈل بھی یہاں سے ریجیکٹ ہو کے نیچے آئی ہے یہ والی کینڈل ہماری ریجیکٹ ہو کے نیچے آئی ہے یہ والی کینڈل ہماری یہاں سے ریجیکٹ ہو کے نیچے آئی ہے یہ والی کینڈل بھی اگزیکلی اسی زون سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور یہ والی کینڈل بھی ہماری اگزیکلی اسی زون کے اندر ریجیکٹ ہو رہی ہے اس زون کے اوپر کلوزنگ ڈیلی کا ہونا یہ والی جو زون میں نے مار کیا ہے اس زون کے اوپر ڈیلی کا کلوز ہونا مارکٹ کا مارکٹ کی سٹریند شو کروائے گا جو 0.020 کی طرف اسے لے کے جائے گی اثر وائز ہم پھر سے تھوڑا سا نیچے آ سکتے ہیں دوبارہ سے ان چیزوں کو ریٹیسٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے والے ٹارگٹ سے ابھی 4 آرز کے ٹائم فریم پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو 4 آرز میں بھی ہم اس ٹائم پہ یہ والی جو ہماری کینڈل موجود ہے یہ اسی زون سے ریجیکٹ ہوئی ہے یہاں پر اور اسی زون میں یہ ریجیکٹ ہو کے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور ہم نے اس کو as a support لیا ہو 0.0605 کو 03 کو as a support لیا ہو اور اس کے اوپر کینڈل کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر کینڈل چل رہی ہے اب یہ گھنٹہ 14 منٹ اس کے باقی ہیں اس کینڈل کے بھی کلوز ہونے کے 14 منٹ باقی ہیں اور یہ کینڈل I think so کہ انڈیسین میں کلوز ہوگی یہ والی جو یہاں پر کینڈل بن رہی ہے یہ انڈیسین کینڈل ہے کیونکہ یہاں پر نیچے سے بائنگ پریشر بھی ہے اوپر سے سیلنگ پریشر بھی ہے اور سیلنگ اور بائنگ سیلرز اور بائر کا جو پریشر ہے وہ یہاں پر almost same ہے یہاں پر یہ جو نیچے آپ کو سنٹر میں اتنی اسی باڈی دکھائی دے رہی ہے اور باقی ساری اتنی لمبی وک ہے یہاں پر میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں اس جگہ سے لے کے یہاں تک یہ ہماری وک بن رہی ہے اور نیچے سے بھی اگر آپ مارک کرتے ہیں تو نیچے والی سائیڈ سے بھی آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک کہ یہ اتنی وک دکھائی دے رہی ہے almost equal آپ کو وک دکھائی دے رہی ہے نیچے والی سائیڈ پہ نیچے آنا ہے اگر تو اس مارک سے نیچے آئے یہ والی کینڈل اگر انڈی سین میں کلوز ہوئی اس کے بعد اگلی کینڈل بنی اور وہ کینڈل اس ریڈ لائن سے نیچے کلوز ہو گئی اس ریڈ لائن سے تو ہم واپس اس جگہ کو آکر ری ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ والا جو ایریا ہے یہ جو کینڈلز یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے اندر جو اتنا زیادہ گیپ رہ گیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا اس گیپ کو ہم فل کر سکتے ہیں یہ والا جو گیپ ہے ہمارا اس گیپ کو ہم فل کر سکتے ہیں اور جس کے نیچے آپ آرڈر بلوک بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ون آر کا ٹائم فریم ہے اور اگر یہاں سے یہ والی کینڈل اوپر کلوز ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلی کینڈل اوپر ہی بن جاتی ہے اور اس کے پن بار سے اوپر کلوز ہوتی ہے اس کی وک کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے تو واپس دوبارہ ہم 0.01670 کی طرف سفر آگاز کریں گے اوپر یہ جو ہمارا زون ہے اوپر جہاں سے مارکٹ میں بار بار سیلنگ پریشر آ رہے ہیں یہاں پر ہم دوبارہ جا کے دیکھیں گے کہ نوٹ کوئن کی پرائز ادھر ٹریڈ کر رہی ہے لیکن کل جو میں نے آپ لوگوں کو لیولز مارک کروا دیئے تھے کل جو ہم نے اس کو ری ٹیسٹ کیا ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے باؤنس بیک ہوئی مارکٹ جو کہ ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا یہاں پر یہ ڈاؤن ٹرینڈ تھا اس کو بریک کیا مارکٹ نیڈیٹس کیا ری ٹیسٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی کنسولیڈیشن کے بعد مارکٹ یہاں سے اوپر گئی اور یہاں سے 0.01484 سے 0.01670 کا 0.01699 کا پمپ آپ نے دیکھا مارکٹ کے اندر اور ابھی کے لیے ہمارا لیول ہوگا 0.01603 یہاں سے نیچے کی کلوزنگ 0.016100 سے نیچے کی کلوزنگ ہمیں واپس 0.01550 پہ لے کے آئے گی اور اگر ہم واپس جاتے ہیں اور 0.01630 کے اوپر کلوز ہوتے ہیں تو ہم واپس مارکٹ کو 0.070 کے قریب دیکھ سکتے ہیں یہ 40-50 پپس کا 100 پپس کا آپ کو ٹریڈ جو ہے وہ یہاں سے مارچن آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو کہ یہاں پہ نیکسٹ کینڈل جو گلی ہوگی جو 11 منٹ کے بعد یہ والی کینڈل کلوز ہوگی اس کے اقلی کینڈل ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہاں سے نیچے کلوز ہوگی تو مارکٹ مزید نیچے آ سکتے ہیں 0.01550 پہ آ سکتی ہے اور اگر اوپر جاتی ہے تو 0.01677 اور 70 ہمارا اگلا دوبارہ سے پھر سے ٹارگٹ ہوگا جو کہ ہمارا سیلنگ زون ہے تمام تر لوگ مارکٹ کو نظر میں رکھا کریں مارکٹ کو دیکھتے رہا کریں جو لیولز میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں ان کو دیکھا کریں کہ جو کینڈل چار گھنٹے کی یا ایک گھنٹے کی چل رہی ہے کیا وہ کینڈل اس لیولز میں نے آپ کو مارک کروا دی ہیں کیا اس کے اوپر کلوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر اس کے اوپر کلوز ہو گئی سکسیسفلی سکسیسفل کلوز ہونا ضروری ہوتا ہے سسٹین کر جائے کینڈل اگر ایک کینڈل سسٹینبل نہیں ہے ایک کینڈل اپنے آپ کو اس لیول پہ سسٹین نہیں کر پائی ہے تو اوپس بھی مارکٹ وہاں سے نیچے آ جائے گی جیسے یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں یہ والا آپ کو زون مارک کروا ہوں یہ جو ہمارا زون تھا اس جگہ پہ اس زون کے اوپر مارکٹ جیسے ہی یہاں پر آکے کلوز ہوئی ہے اس کے بعد واپس مارکٹ نے جا کے ری ٹیسٹ کی ہے اور یہاں سے پمپ آگئے یہاں پر یہ والا زون ہے اس زون کے بھی اوپر جا کے مارکٹ جیسے کہ یہ واپس ہم نے اس اپنی ٹرینڈ لائن کو ری ٹیسٹ کیا یہاں سے مارکٹ واپس چلی گئی ہے سو ابھی کے لیے یہ ہوگا کہ یہ ہمارا جیسے مارکٹ یہاں سے نیچے آ رہی ہے یہاں سے مارکٹ اوپر گئی ہے اس جگہ سے ہم کریکٹر چینج کر چکے ہیں چینج آف کریکٹر ہو چکے ہیں ابھی آگے بریک اور سٹرکچر کی باری ہے یہ اگر ہمارا ہائر لو بن جاتا ہے اور اگلا ایک نیا ہائی بن جاتا ہے تو پھر ہم شارٹ ٹرم کے لیے اپ ٹرینڈ میں چلے جائیں گے اور آپ یہاں سے 0.020 تک اور 0.021 تک کی ریلی نارڈ کوئن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ آرڈ سیشنز جو لوگ بھی آرڈ سیشن کا انتظار کر رہے ہیں جو بھی آرڈ کوئنز کے پمپ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آرڈ کوئنز آپ کو میجر گین دے سکتے ہیں آنے والے پندرہ سے بیس دن کے لیے جیسے بی ٹی سی میں پمپ آیا ہے تو ساتھ ہی میں بی ٹی سی کی بھی کچھ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ نیکس سٹوڈیو میں شیئر کر دوں گا وہ بھی لازمی طور پر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تمام تر لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی آنے والی کرپٹوکرنسی کی اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں خدا حافظ